کہ اس وقتے جو مہگائی کی صورتحال ہے جو پاکستان کے اندر عام آدمی کی معیشت ہے ابھی پیٹرال کی قیمتیں دوبارہ بڑھنے والی ہے بجلی کا ٹیرف بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ انہیں چاس روپے تک پہنچ گیا ہے یہ بنیادی ٹیرف جو ہے یہ سولہ بیگا ہوا کرتا تھا عمران صاحب کے دور میں اور بجلی لوگوں کو سستی ملا کرتی تھی تو یہ لوگ آئے بجلی سستی کرنے کے لیے اور سستی کرنے کے نام کے اوپر آئے اور انہوں نے بجلی کے بلوں کو اتنا مہنگا کر دیا کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر چلا گیا اور اس قسم کا عام آدمی کو بجلی کا انہوں نے ٹیکہ لگایا وعدہ کر کے آئے تھے کہ تین سو یونٹ تک جو بجلی استعمال کرے گا اس کو بلی نہیں آئے گا زیرو لکھا ہوا آئے گا اور یہ ہماری طرف سے توفہ ہوگا عوام کو تو عوام کو انہوں نے ایسا توفہ دیا کہ ہر آدمی جو ہے وہ بل کو پکڑتا ہے ہاتھ میں اور کانوں کو آتھ لگا کے ان کو بدوائیں دیتا ہے جھولیاں اٹھا اٹھا کے یہ انہوں نے حالت کر دی عام آدمی کی گیس کے بل انہوں نے دگنے سے زیادہ کر دی ہے مہنگائی انہوں نے اتنی زیادہ بڑھائی کہ چالیس فیصد تک اس کو لے گئے اور اب تو یہ ڈیٹا بھی جو ہے وہ جاری نہیں کرتے مہنگائی کا یہ حالات کر دی ہے جو چیزیں تھوڑی بہت سستی ہوتی تھی عمران خان صاحب کے دور میں ان کو اتنا مہنگا کر دیا کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر چلے گی کسان کی انہوں نے کمر توڑ دی اب کیونکہ انہوں نے معیشت کو ڈبو دیا ہے آئی ایف کی شرائط ان کو بار بار ماننی پڑ رہی ہے دباؤ ان کے اوپر بڑا شدید ہے کیونکہ ان کے کیسز معاف کیے گئے ہیں ان کو این ارو ٹو دیا گیا ہے ان کو چیلوں سے نکال کے اقتدار ان کو دیا گیا ہے تو ان کو ساری باتیں ماننی بھی بڑھتی ہے یعنی جس طرح کی ان کو حکومت ملی ہے جن حالات میں ان کو حکومت دی گئی ہے اب یہ کٹ پتلیوں کی طرح ساری باتیں ماننے کے لیے بھی راضی ہے چاہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کہے چاہے ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہے چاہے ان کو آئی ایم ایف اپنی انگلیوں پہ نچائے تو یہ آئی ایم ایف کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ یا تو میڈیا توجہ دے اس مہنگائی کی طرف عام آدمی کے حالات کی طرف تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ میڈیا کی توجہ بھٹکاؤ ایسے ایشیوز کو لے کے آؤ کہ سوشل میڈیا پہ وہ ڈسکاس ہوں تو میری سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کئی نہیں جاری اور یہ گھتداریوں کے مقدمات بڑی کہاریاں پہلے بھی ہم نے سنی ہے ان کے اندر بھی کچھ نہیں ہونے جارا فوکس وہی پہ رکھیں گے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا یہ نکمے ہیں نا اہل ہیں انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کرنے کے بعد عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے اور پچھلے سوہ دو سال کے اندر انہوں نے یہ کیا عام آدمی کے ساتھ ایک عام پاکستانی کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ وہ بہت بڑا جرم اس کو قرار دیا جانا چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا اور جیسے فیصلے انہوں نے کیے